ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برک جس نے فتنہ مرضیت پر لانتے بیچ کر اسلام قبول کر لیا ناظرین آج ہم یہ کراچی کی عائشہ بوانی کالیس کے پاس شہرہ فیصل بے گورہ قبرستان کے اندر موجود ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے بندے کے بارے میں تعارف کرواؤں گا کہ جو بدترین حسطاخر رسول تھا اور بدترین قادلی نواز تھا جس 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور صرف لہور کے اندر دس ہزار مسلمان اس نے کاغیانیوں کے کہنے سے شہید کر دیئے یہ وہ قبر ہے اس کا نام ہے غلام محمد سابق گورنر جنرل پاکستان اس نے بدبخت نے مسلمانوں پر انتہا کے مظالم توڑے اور لہور کی کاریس ہرکوں کو حتم نبوت کے مجاہدین کے مقدس خون سے اس بدبخت نے رنگین کر دیا اس پہ رب کائنات کا ایسا عذاب آیا اس کی پرسنل سیگرٹری جو امریکن نیشنل تھی اس نے یہ بیان دیا کہ یہ مرنے سے پہلے یہ ایسی چیفیں مارتا دردنات ہول لاکھ قسم کی کہ ہمارے دل دہل جالتے اور جب یہ مرا اس کے موسے اور نیچے سے دونوں راستوں سے ناظرین غلازت جاری تھی یہ اللہ کا اس بدبخت پہ اس گستا کے رسول پہ مرضی نباس پہ عذاب آیا اور جب یہ مرا اس کو امانتن یہ گورا قبرستان کے اندر دفن کیا گیا پہنچی وہیں پہ خواہ جہاں کا خمیر تھا جب اس کو دفن کیا گیا تو کچھ عرصے بعد جب اس کو یہاں سے نکالنے کے چونکہ امانتن دفن تھا نکالنے کے لیے اس کی قبر قسائی کی گئی تو ناظرین اس قبر اس کے اندر سے ازدہے نکلے ساپ نکلے بچو نکلے جو اس کی کھوپڑی پہ اس کے دماغ پہ ڈس رہے تھے اس کے وجود پہ ڈس رہے تھے یہ اللہ کا اس پہ عذاب آئیلون آخر کار کیا کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکی اوپر سیل رہتے چاروں طرف سے اس کو پیک کر دیا گیا اس کو ماربل کر دیا گیا تاکہ یہاں سے ساپ اور بچو باہر نہ نکل سکیں یہ پروردگار کا اس گستاخر رسول پہ عذاب آیا اور آج تک ہمیں لوگ بتاتے ہیں اس قبرستان کے اندر سرفراز نام کے بہت بڑے ایک عیسائی ہیں گھورکن ہیں عیسائی ہیں انہوں نے ہم سے بولا کہ رات کو دو تین بجے یہاں سے آوازیں آتی ہیں ہول لاک قسم کی ددناک قسم کی اس کی قبر سے آوازیں آتی ہیں ناظرین محترم اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بولا لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں اس قبر کے اوپر قبر کے سائٹ پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گردو نواز یہاں پہ سارے قبرستان کے کتے آکے یہاں پہ اس گستاخر رسول کی قبر پہ پشاپ کرتے ہیں اس مردعی نواز کی قبر پہ پشاپ کرتے ہیں اور دنیا داروں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں جو اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ کریں اللہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے